اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین پاکستان سٹیل مل ایک ایسا سرکاری اطارہ ہے جو ملک کے لیے سٹیل اور ہیوی میٹل مسنوہ تیار کرتی ہے جس کا دفتر کراچی سنث میں ہے مل کے پیداواری صلاحیت پانچ ملین ٹن سٹیل اور لوہی کی فاؤنڈریوں کی ہے انیس سو ستر کی دہائی میں سویت یونین کی طرف سے وسیع پیمانے پر سمائے کاری کے ساتھ بنائیں گے اس وقت سے اس کی آپریشنل پلانٹ کی گنجائش حکومت کی مالی مدد کے حصول کے بعد تیس سے پچاس فیصد تک جہاں پہنچی مل پاکستان میں اپنی نویت کا سب سے بڑا مل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چند بڑی سٹیل ملز میں شمار ہوتی ہے جبکہ اس کی تعمیر کے وقت اس مل کو مزید توسیع دینے کے لیے پہلے ہی سے اس طرح کی تعمیر کی گئی کہ وقت آنے پر اس کی پیداواری صلاحیت کو دھونا کیا چاہ سکے ایک وقت تھا جب پاکستان سٹیل ملز کے نجکاری کی کوششیں کی گئیں تو معاملہ عدالت تک پہنچ گیا اور یہ عمل رک گیا اس وقت سٹیل ملز منافع میں تھی اور شاید اچھی قیمت پر فروغ ہو جاتی مگر اب نوبت تمام ملازمین کو فارغ کر کے اس پروجیکٹ کو ختم کرنے تک آ گئی ہے پاکستان سٹیل ملز ایک طویل عرصے سے مشکلات کا شکار ہے اور ماضی میں موتدد حکومتوں نے اس ادارے کا ہر ڈھونے کی کوششیں کی مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا اب ایک بر پھر یہ موضوع بحث بن گیا ہے اور اس کی وجہ وہ حالی حکومتی فیصلہ ہے جس کے تحت طویل عرصے سے بندش کا شکار پاکستان سٹیل ملز کے تمام ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے گا سات اکتوبر کو قابینا کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس سلسلے میں ایک سمری کی اصولی منظوری دے دی گئی جس کے تحت اس مل کے تمام نوہزار تین سو پچاس ملازمین کو واجبات اور دیگر ادائیوں کے بعد ملازمت سے فارغ کروانے کا پروانہ تھما دیا جائے گا لیکن اس سے ساتھ ایک اہم ترین خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو غیر ملکی ڈیڑھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے آفر ہوئی ہے اس ڈیڑھ ارب ڈالر سے پاکستان سٹیل مل کی تجدید کی جائے اور یہ سٹیل مل دوبارہ اربو ڈالر کمانا شروع ہو جائے گی یاد رکھیں یہ وہی سٹیل مل ہے جو پاکستان کی امیشت میں ایک انقلاب پیدا کرسکتی ہے ستر کی دہائی میں روسیٰ تاؤن سے تعمیر ہونے والی پاکستان سٹیل مل نے اسی اور نوے کی دہائیوں میں خوب منافع کم آیا تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں جاتا ہے کہ فوجی حکمرانوں کے دور میں سٹیل مل خوب منافع کماتی رہی مگر سیاسی حکومتوں کے آتے ہی بہران کا شکار ہو گئی عداد و شمار کی مطابق دوہزار سے دوہزار ساتھ تک مشرف دور حکومت میں سٹیل مل نے بیس ارب روپے منافع کم آیا مگر دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد یہ منافع اچانک خسارے میں تبدیل ہو گیا دوہزار ساتھ میں سٹیل مل نے دو اشاریہ سینتیس ارب روپے کا منافع کم آیا مگر آسف زرداری کی حکومت کے پہلے سال دوہزار آٹھ میں ہی سٹیل مل چھبیس ارب روپے کے خسارے میں چلی گئی فیکٹری کے سابق ملازمین کے بقول زیاو الحق کے مارشل لو کا دور سٹیل مل کی تاریخ کا سنہرہ دور تھا اس وقت اتنا کام ہوتا تھا کہ ہر شفٹ کے ٹیم کا آپس پر کام کا مقابلہ رہتا تھا اور ملازمین کو ٹارگٹ پورا کرنے پر بونس پر ملا کرتا تھا ایسا معمول تھا کہ ٹارگٹ پورا کرنے والے ملازم بونس اور الانس کی صورت میں ہر ماہ ڈیڑھ گنا تک تنخوان لیتے تھے اس وقت ادارے میں پچیس ہزار تک ملازمین کام کرتے تھے سب کو بروقت تنخواہ کی ادائیگی ہوتی تھی وہ بھی بماہ الانس اور بونس ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہو پاکستان سٹیلمنز نوے کے دہائی کے اوائل تک اپنے مکمل صلاحیت پر کام کر رہی تھی اور پچانوے فیصد کی عوض پیداوار اور اختیار کر کے سالانہ دس لاکھ ٹن سٹیل کے پیداواری صلاحیت حاصل کر رہی تھی سٹیلمنز کی منافع بخش تاریخ میں خسارہ دوہزار آٹھ کے بعد شروع ہوا سمر سے باہر ہے کہ سٹیلمنز خسارے میں کیسے چلے گی یہ تو وہ فیکٹری ہے جس کا فضلہ بھی انعلام ہوتا تھا سن انیس سو نوے کے دہائی میں فیکٹری اپنی مکمل صلاحیت پر کام کر رہی تھی اور الانس لگنے کے وجہ سے ملازمین بھی دل جمعی سے کام کرتے تھے فیکٹری کا اپنے ایک جی کلسور ایریا تھا جس میں پھل سبزیاں اگائی جاتی تھی اس کے علاوہ فضل سے خال بنائی جاتی تھی جس سے سٹیلمنز کے اپنے استعمال کے علاوہ فروفی کیا جاتا تھا ساتھی فیکٹری کے رکھپے پر کیکر کے جنگلات بھی پھیلے ہوا تھے جس کی لکڑی کا ہر سال کروڑ روپے کا آکشن ہوا کرتا تھا ایک وقت تھا جب ارب روپے کے منافع کے علاوہ ارب روپے مالیت کا تیار اور خام مال بھی سٹیلمنز کے ملکیا تھا پیپلز پارٹی کے دورہ حکومت میں سو ارب روپے خسارے میں ہی رہی نوازلی کے دور میں سٹیلمنز کو ایک سو چالیس ارب روپے کا نقصان ہوا جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں زبردست خسارہ سامنے آیا اور اب یہ ادارہ خسارے میں ہے وزارت سنت و پیداوار کی جانب سے جاری عداد شمار کے مطابق حکومت کی جانب سے دوہزار آٹھ سے نو تک اب تک سٹیلمنز کو پانچ مرتبہ بیل آوٹ پیکش میں اٹھاول ارب روپے دیا جا چکے ہیں دوہزار تیرہ سے تو تمام تنخواہ وفاقی حکومت نے ادا کی جبکہ دوہزار پندرہ میں سٹیلمنز انتظامیہ نے ملازمین کے لیے بینہ کسی موثر پلان کے فیکٹری میں کام بند کروا دیا بیشن ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر پروفیڈن فنڈ اور دیگر حکوم کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی ان کا کہنا تھا کہ وزارتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں حکوم کی ادائیگی نہیں ہوئی اور ان میں سے بعض کا انتقال بھی ہو چکا آلہ انتظامی کے نا اہلی اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے ادارہ تباہ ہو چکا یہاں بات کی قابل ذکر ہے کہ کابینہ کمیٹی میں یہ بات زیر غور آئی کہ سٹیل میلز کی عوز عمر چھالیس سال ہے جبکہ اس وقت حاضر سروس ملازمین میں سے جو آدھے ہیں ان کی عمریں اکاون سے ساٹھ سال کی ہیں حکومتی ریپورٹ کے مطابق سٹیل میلز سوئی نورڈن گیس کمپنی کے بائیس ایرپ روپے کی کردزار ہے جبکہ اس نے نیشنل بینک سے چھتیس اشاریہ بیالیس ایرپ روپے ادھار لیے جو کبھی واپسہ ہوئے دوسری جانے ملچکاری کمیشن کی جانب سے فراہم کردہ دساویزات کے مطابق پانک شائنہ انویسمنٹ کمیٹی اور پانک شائنہ سے حکومتی ٹیم کے مذاکرات جاری ہیں تاکہ اس فیکٹری کو بحال کیا جا سکے یاد اکھیں کیا میں پاکستان کے بعد ریاستت کو ابتدا میں مقامی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے درامدات پر انہ سارے مشکلات پیدا کر دیں جس میں سے لوہا سیل کی وافر درامدات بھی شامل ہیں مختلف ادوار میں اس منصوبے پہ جامعہ بحث ہوئی مینفیکشن کی عمل، مطوبہ مشنری اور خام مال کی فراہمی کی ذرائع ملکیت کے تناسبے کافی وقت کے لیے اس منصوبے کو کچھ عرصے کے لیے رو دیا انیس سو چھپر میں سویت یونین کے وزیر آزم نیکلائی بلینگن نے وزیر آزم کی سہر وردی کو سٹیل میلوں سے متعلق ٹکنیکی اور سائنس سے مدد کی پیش کشی ملک کے پہلے سٹیل میل کے قیام میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آخر کار جنوری انیس سو چھپر میں سویت یونین کے ساتھ ایک معایدہ رہ پایا جس میں تعمیر کیلئے ٹیکنیکی مالی مدد فراہم کرنے پر آزی ہوا انیس سو چھپر میں کراچی میں سٹیل میل کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز ہوا پاکستان سٹیل میل دو جولائے انیس سو چھپر کو امارتی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جدید طریقوں کے مطابق پیداوار کے تحت لوہے اور سٹیل پیدا کرنے والے ممالک کے ایلیٹ کلاب میں شامل ہونے کے لیے چودہ آغاز انیس سو اکاسی کو بلاسٹ فرنس نمبر وان کے اجراء کے بعد چوبیس اشاریہ سات ملین روپے کی لاغہ سے سٹیل میل کا بقاعدہ افتتاح پندرہ جنوری انیس سو پچاسی کو صدر جورنلز جاول حق نے کیا پاکستان سٹیل میل نے اسی و ندرے کی دہائیوں میں خوب منافع کمایا تاریخ کے مطابق فوجی حکمرانوں کے دور میں سٹیل میلز خوب منافع کماتی رہی مگر سیاسی حکومتوں نے آتے ہی بہران کا شکار ہو گئے میل جو سال میں سالانہ 9.54 عرب روپے کا منافع دے رہی تھی وہ آج خساروں اور کرزوں کے بوش سلے بند پڑی ہے لیکن اب نئی ڈیڑھ عرب کی سمائے کاری سے یہ سٹیل میل ایک دفعہ پھر چمکائی جا سکتی ہے ناظرین آپ اس سٹیل میل کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورہ بھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبارہ ہرگی اسمت پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی